اور اس وقت سیدھی تصویر میں آپ دیکھ رہے ٹی وی سکرین پر اپنی کہ اخیلیش یادب جو ہیں وہ سیفہی پہنچ چکے ہیں اپنے مت کا استعمال کرنے کے لئے تو اخیلیش یادب سیفہی پہنچ چکے ہیں اخیلیش یادب کے لیے یہ چناؤ بہت اہم ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے سماج بادی پاجے کی پریواری کلھے کے بعد یہ چناؤیاں مشکل ہو چکے ہیں اخیلیش کے لیے اور اخیلیش کے لیے یہ چناؤ بہت اہم ہے اس میں پانچ سال کے کیے گئے کاموں کے بھی اخیلیش کی پرکشہ ہو لی ہے ساتھے ساتھ دنگو کے جو داگ لگے ہیں ان کو بھی دھونا بڑی چناؤتی ہے اخیلیش کے لیے اور اس کے ساتھ ہی کانگریس سے جو پہلی بار دوستی کا دم دکھایا ہے ایس پی نے اس دم کو دکھانے کی بھی اس وقت چناؤتی ہے اخیلیش کے سامنے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اگر اخیلیش کو جیت ملتی ہے تو پارٹی اور دیش کی راججیتی میں ان کا قط اور بھی زیادہ بڑھے گا لیکن اگر ہار ملی تو پارٹی اور پڑیوار کا بیواغ اور بھی زیادہ مکھر ہو کر ساپنے آئے گا تو اخیلیش یادب کے لیے یہ چناؤ بہت اہم ہے تو تیسے چرہڑک کا چناؤ لگتار جاری ہے 826 امیدوار جو ہے وہ اپنی قسمت ازمہ رہے ہیں یہاں پر تو تیسے چرہڑ میں سپا کانگریس کے سامنے گڑھ بچانے کی بھی چناؤتی ہے کاباک دنوج اور مینپوری میں داؤ پر یادب پریوار کی ساخت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو اخیلیش یادب کے سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں متعدان کرنے کے لیے سیفہ ہی پہنچیں سیرف اخیلیش یادب تو دوہزار بارے کی اگر ہم بات کریں تو تو اخیلیش یادب کی سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو متعدان کرنے کے لیے سیفہ ہی پہنچے ہیں متعدان کرنے کے لیے اخیلیش یادب سیفہ ہی پہنچے ہیں تو کانپور دیہات اور لگاتار کئی زلوں میں بوٹنگ ہو رہی ہے مینپوری چاہوار اور یہ کنورس میں بھی بوٹنگ اس وقت ہو رہی ہے تو یوپی میں تیسے رڑ کی بوٹنگ جاری ہے راجتہ نیلکھوں سمیت بارہ زلوں کی 69 ویدان سمہ سیٹو پر متعدان ہو رہا ہے سمہ چار پلس پر سب سے بڑی کبریش لگتار آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے چناؤں کی سب سے بڑی کبریش صرف اور صرف سمہ چار پلس پر 69 سیٹو سے 69 رپورٹر پل پل کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں یوپی میں چناؤں مطلب صرف سمہ چار پلس تو اس وقت سیدھی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سیفہی کی جہاں پر صوبے کے موقع منتری اخلیش یادب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اپنا متعدان کرنے کے لئے تو پورا پریوار اب سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوا تا سیفہی کے لئے اخلیش یادب جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے اعمت کا استعمال کریں گے تھوڑی ہی دیر میں تو تیسے ریچررر کی ووٹنگ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے تو اخلیش یادب کے لئے کافی اہم ہی یہ چناؤں ہر لحاظ سے دیکھا جائے کیونکہ وکاس کے بڑے بڑے دعوی اخلیش کی طرف سے کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ جنتہ کو لبھانے کی بھی ہر کوشش اخلیش کی طرف سے کی گئی ہے یوپی ووٹرز کی بات کرت ان کو بھی لبھانے کی اخلیش نے کافی کوشش کی ہے اور اب ان سب کا نتیجہ ان کوشش کو نتیجہ گیارہ مارچ کو سب کے سامنے آئے گا تو دو ہزار بارہ میں بی ایس پی کو ہر آ کر ایک بار پھر سے ستہ میں واپس ہی کی تھی سال دو ہزار بارہ میں جو انفرسیکچر میں کام ہوا ہے یہ کام اور تیجی سے آنے والے سمیں میں بڑھے اسی لئے سماجوادی پارٹی کو میں نے بوٹ دیا ہے بہت دنوں بعد آپ آئے ہو سیفہی بہت دانی کونسی بات کہاں کی جوڑ رہے ہو آپ اور شاید جو اٹاوہ میں دیا ہوگا وہ پوری بات آپ کے پاس ہوگی سر بوٹ کس کو ڈالتا ہے بتایا نہیں جاتا آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے آپ ہی نے پوچھا کمال ہے آپ پوچھ رہے ہو کہ بوٹ کس کو دیا ہے اور پھر ہم سے یہ پوچھ رہے ہو کہ بوٹ بتایا نہیں جاتا ہے یہ کیسے سب ہوں پہ میں نے یہ کہا کہ اتر پردیس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اور سماجبادی سرکار بنے اس کے لیے میں نے بوٹ دیا ہے میری جانکاری میں نہیں ہے میری جانکاری میں نہیں ہے سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی جیتیں سرکار پونے اتر پردیس میں بنے اور اسی خوشحالی اور ترقی کے ساتھ آگے اتر پردیس بڑھتا رہے میں یہ کہتا ہوں کہ چنالچن سائیکل سب کے لیے ہے جتنے سماجبادی لوگ چنال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سائیکل آگے بڑھے جیسے بڑھتی رہی ہے پہلے چنال سے آگے تک بلکل ہاتھ کا ساتھ ہے تو صبح بھی کہے کی ہینڈل کے ساتھ ہاتھ جڑ جائے تو سوچو سائیکل کتنی تیز چلے گی میں یہ کہہ سکتا ہوں پہلے چنال میں دوسرے چنال میں اور تیسرے لگوگ آدھا ہو جائے گا چنال جب آپ شام کو بورٹ ڈال کر کے ختم کرنے کے بعد ریپورٹ مانگیں گے تو لگ بھر آدھا اتبدیس کا چنال ہو چکا ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے پہلے چنال میں سماجبادی آگے رہی دوسرے چنال میں سماجبادی آگے ہے یہ تیسرا چنال بھی ہے جس میں سماجبادی پارٹی آگے رہی گی دیکھیں جتنے سیٹیں ملی ہیں اس سے اگر زیادہ بڑھ جائیں گی آپ دیکھ لیں نا جب پڑھ رہاں آئے گا بھترگاد کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ جنتہ نے من بنایا ہے بڑے پیمانے پر اور جب بورٹ زیادہ پڑھتا ہے تو ان چیزوں کا کوئی مطلب و مہتو نہیں بنتا آخر کار جو بھاشا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا آچرن لگتا ہے بہت پیشے چلی گئے ہیں وہ وہ بیدانسوا الگ تھی یہ بیدانسوا الگ ہے اگر الگ بیدانسوا میں الگ بات نہیں کہو گے تو کیسے کام چلے گا میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پر کوئی تناب نہیں ہے ہم تو اب انتظار کریں گے گیارہ تاریخ کا پڑھا مانے کا میں یہ کہتا ہوں میں ہمیشہ بوٹ ڈالنے آیا ہوں یہ تو آپ کے کیمرے کا ہے کس کو دیکھ رہا ہوں کس کے ساتھ اور پھر سیفہی میں سب کو آنا ہے سب آئیں گے ہم نے بھی بوٹ ڈالنے ہیں جن جن کا بوٹ سب لوگ بوٹ ڈالیں گے نیتا جی نے پرچار کیا ہے شبال جی کا دو ریلی کی آپ کی ساتھ تم صبح سے لگتا ہے دلی سے کچھ کھانا مانا کھا کے نہیں آئے ہو کھانا مانا نہیں ملا ہے تمہیں تمہارے بعد نگیٹی کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تمہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ نیتا جی نے سب سائیکل پر ہی بوٹ مانگا ہے اگر الالک کریں زیادہ لوگوں کے ہاں پہنچ جائیں زیادہ پرچار ہو جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ جگہ لوگ پہنچیں کیونکہ جب کم سمیے میں چھنا ہوتا ہے اور زیادہ بیدان سمائے ہوتی ہیں تو کوشی سے کرنی جائے زیادہ سے زیادہ جگہ پہنچ جائیں میں سمجھتا ہوں آپ پر کچھ ہی نہیں سوال پوچھنے کو میں چاہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کے سوی پرچاسی زیادہ سے زیادہ بوٹوں سے جیتے ہیں دینیباد ختم سوال تمہارے تو اخلیش یادب کو آپ سن رہے تھے جو میڈیا لگتار ان سے چاچا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہر سوال سے یہاں پر اخلیش یادب بچتے ہوئے نظر آئے میں یہ کہہ سکتا ہوں سماجوادی پارٹی سب سے آگے رہے گی اور سرکار ایک بار دوبارہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی اترپردیس میں بنے گی جنتہ نے اتنا من بنایا ہوا ہے اور اتنا بوٹ پڑھنے جا رہا ہے جس سے کہ سماجوادی پارٹی کے سب ہی پرچاسی جیت جائیں گے ان تمام باتوں کا کوئی مہتو نہیں بنتا سب سے زیادہ سیٹیں ہیں سماجوادی پارٹی اور کانگریس جیتنے جاری اترپردیس کی چناؤں میں تو ایک بار پھر سے دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ اس چناؤں میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس جیتنے جاریے تو سیفے میں سیم اخلیش یادب نے اپنا ووٹ ڈال گیا ہے لیکن مطدان کے بعد سیم اخلیش یادب کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ نے کہا کہ یو پی کی خوشالی کے لیے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور ساتھی ساتھ ہاتھ کا ساتھ ملنے سے رفتار بڑی ہے یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے سیم اخلیش یادب سماجوادی پارٹی سب سے آگے رہے گی ایک بار پھر سے یہ دعویٰ پیش کیا سیم اخلیش یادب نے اور کہا کہ سپا کے سب ہی پرتیاشی جیتیں گے اور یہ اس سوال کا جواب تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ شیف پال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے چاہتے ہیں کہ وہ جیت حاصل کریں جیتیں تو اس پر اخلیش نے نام تو نہیں لیا چاہتے کے بارے میں کچھ تو نہیں کہا لیکن ہاں اتنا ضرور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر پرتیاشی جو ہے وہ اپنی اپنی چھیت میں جیت ضرور درش کریں تو یو پی میں سب سے زیادہ سی جو جیتے گی سماجوادی پارٹی ہاتھ کا ساتھ مل گیا اور ہاتھ کا ساتھ ملنے سے رفتار جو ہے وہ بڑی ہے تو سیفر میں سیم اخلیش یادب نے اپنا ووچ ڈالا اور توران مطلعان کے بعد وہ میڈیا کے سامنے ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ سبہ کے سب ہی پرتیاشی جو ہیں وہ جیت حاصل کریں گے تو یو پی کے خوششالی کے لیے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہ کہنا سیم اخلیش یادب اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ آج کے دن بھی وہ ملائم سنگھ یادب کے ساتھ نہیں ہے اس پر بھی وہ گول مول جواب دیتے نظر آئے تو سب سے آگے رہے گی سماجوادی سرکار ایک بار پھر سے یہ دعویٰ پیش کرتے ہوئے اخلیش یادب یو پی میں پھر سے بنے جا رہی ہے سماجوادی پارٹی کے سرکار تو شرپال یادب کی ہم بات کریں تو لگتار جن پریواری کلے کے بعد جن چنوٹیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چنوٹیاں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو چکی ہیں تو ایک بار پھر سے اخلیش یادب کا یہ رکھ دیکھ کر کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چنوٹیاں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہیں ابھی بھی اندرونی کلے جو ہے وہ چل رہی ہے حالکہ کتنا بھی شرپال یادب کریں یا افن ملائم سنگھ یادب کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہے پریوار میں کوئی کلے نہیں ہے لیکن جس طریقے سے آج کے دن بھی اخلیش کا یہ رکھ دیکھنے کو ملا ہے اس سے ساپ ظاہر ہے کہ پریوار میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کئی بار ان سے سوال کیا گیا لیکن ہر بار چاچا شرپال کے نام پر وہ ایک بار بھی کچھ بھی نہیں بولے ہاں اتنا ضرور کہا انہوں نے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب ہی پرتیاشی جو ہے وہ جیت حاصل کریں